بڑی خبر آپ کو دیں نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی نے عظم استحکام آپریشن کرنے کی منظوری دے دی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایپکس کمیٹی نے عظم استحکام آپریشن کرنے کی منظوری اب دے دی ہے اہم خبر یہ آ رہی ہے وزیراعظم کی زیرہ صدارت قومی ایپکس کمیٹی اجلاس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے جبکہ چیف سیکرٹریز نے بھی اس میں شرکت کی اجلاس میں مسلح فاج کے سربراہان وفاقی وزراء اور وزراء اعلیٰ بھی شریک ہوئے مزید بات کریں گے سما کے نمائندے عثمان خان سے عثمان آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جو اعلامی اجاری کیا گیا ہے اس کے مطابق ازم استحکام آپریشن تمام سلیک اولڈر وشمول چاروں صبح اور ازاد کشمی کے لئے سلسپن کے درمیان اتفاہ کرائے کے بعد لانچ کرنے کے منظوری دی گئی ہے مہم کا ایک جائزہ لیا ہے داخلی سلامتی کی صورتحال اور نیشنل ایکشن پرائن کی تصوری جاتی حصولوں پر تشرفتہ جائزہ لیا گیا ہے جس رازے درشد گردی کی جامعے اور نئی جاندار اکمہ سمدی پر زور دیا گیا ہے اور درشد گردی اور انتہا پتمی اخلاف جنگ پاکستان کے اپنی جنگ ہے ایفیکس سمیتی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اور چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لئے وزراء ازم کی منظوری کے بعد نئے ایسا پیس جاری کر دیے گئے ہیں نئے ایسا پیس مطلق اداروں کو بڑھوا دیے گئے ہیں جس کے تحر چینی باشندوں کو جامعے سیورٹی فرام کرنے کے لئے طریقہ کار وزا کریں گے ایفیکس سمیتی کی علامے کے مطالق سیاستی اور صفاتی فتح پر علاقائی تعامل کے ذریعے درشد گردوں کی آپریشنل سپیر ختم کرنے کے لئے کوششن پیت کی جائیں گی درشد گردی سے متعلق مخدمات کے محسن استقاستہ کے لئے مناسب قانون سازی جو ہے وہ بھی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی کو بھی ریاست کی عملداری چالی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی تقسیمیتی کی علامیہ میں واضح کیا گیا ہے کہ درشد جنگ اور انتہاں پسند کے خلاف جنگ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی جنگ ہے اور اسی حوالے سے درشد جنگ قوم کی بقا اور بلائی کے لئے ضروری ہے تو یہ اہم اجلاسہ جو کہ چار سے پانچ گھنٹے جو ہے بجاری رہا جس میں درشد گردی کے سے نمٹنے کے لئے امور اور پاکستان میں تروایاکاری اور خوشحالی اور امن کے لئے کما جو ہے اس کے اوپر بھی غور کیا گیا ہے اس پر بھی غور کیا گیا ہے بہت شکریہ آپ تفصیلیں آگا کر رہے تھے عثمان خان